اگر آپ کے پاس ایئر فون یا ہیڈ فون ہے تو اسے اپنے فون سے کنیکٹ کرو اور پھر لائٹ آف کر کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ کیونکہ آج آپ کو ایک ایسا در سے سامنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ در سے اس لیڈے کو آدھا ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہے یا پھر آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے امیجن کرو کہ آپ گاڑی چلا رہے ہو اور گاڑی چلاتے سامنے آپ کو سپیس ساری میں کوئی محلہ دکھ جائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے آپ کے گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ جائے تو آپ کے حالت کیا ہوگی اس کا اندازہ تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے بلکہ بھارتی ہائی ویس پر گھٹی سچی گھٹنائیں ہیں آج ہم بھارت کے ایسے پانچ ہائی ویس کے بارے میں بات کریں گے جہاں ایسی گھٹنائیں اکثر گھٹی رہتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون چننائی پینڈچوری ہائی وی چننائی اور پانچچیری کو جوڑنے والا یہ ہائی وی جس کی لمبائی لگ بک 152 کلومیٹر ہے اس ہائی وی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مائلہ کی آتما جو سفے ساڑی میں ایک سر رات کے سمیں اس سڑک پر گھومتی رہتی ہے جو گاری چلاتے سمیں کہیں سے بھی سامنے آ جاتی ہے اس کے بعد ڈرائیب کر رہا بھیکتی اپنے سٹیرنگ ویل سے نیانتری نکھ ہو دیتا ہے یہ مائلہ کون ہے ایسا کیوں کرتی ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا یہ آج تک رہیس سے بنا ہوا ہے نمبر 2 ڈلی جائپور ہائی وی ڈلی کو جائپور سے جوڑنے والا یہ ہائی وی بہت ہی جگہ ڈراؤنا اور بھائی آبا ہے اس کے بھوتیاں ہونے کا کارن بھانکڑ کا قلعہ مانا جاتا ہے جو کہ بھارت کے سب سے ہورر پلیسز میں سے ایک ہے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں اس ہائی وی پر بھائی آبا چیزیں دکھتی ہیں جیسے کہ انہیں لگتا ہے کہ تھوڑ دیر پہلے وہ جیس جگہ کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اسی جگہ پر وہ پھر سے آگئے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ اکثر اس ہائی وی پر ایسے چھلاوے ہوتے رہتے ہیں نمبر 3 اگر آپ این ایس ٹو جیرو نائن پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ راج مارک پیتا والد محسوس ہوگا ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مارک پر برپن کی آتما بٹکتی رہتی ہے آپ نے برپن کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا وہی برپن جو لوگوں کا اپرہن تذکری اور حتہ کے لئے مسہور تھا جسے پولیس نے مات ڈالا تھا کہتے ہیں جب اسے اس کی آتما یہاں بٹکتی رہتی ہے اور آنے جانے والی لوگوں کو پرسان کرتی رہتی ہے اس مارک پر ہسنے اور چکھنے اور چلانے کی آجو سنا رہتی ہیں نمبر 4 کاسی گھاٹ مومبائی کو ہائی وے یہ ہائی وے بھارت کے سب سے بھوتی ہائی وے میں سے ایک ہے اس میں نہ کیول کاسی گھاٹ کو بلکی پورے ہائی وے کو ہی بھوتیاں مانا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے سمیں اس ہائی وے پر ان کی کار میں اچانک سے یہ ٹکنیکی خرابی آنے لگتی ہے اور پھر ان کی کار ایک دم سے رک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک دم سے ان کے اوپر کوئی باہری طاقت اچانک سے حملہ کر دیتی ہے جیدہ تر حملہ چہرے گردن اور پیٹ پر ہوتا ہے نمبر 5 نیشنل ہائی وے ٹھٹی تری کہتے ہیں اس ہائی وے نے بہتوں کی جندگیہ لیئے ہیں جدی آپ اس ہائی وے سے گجر رہے ہیں تو انمان چالسہ پڑھتے ہوئے جائیں کہتے ہیں سوریہ ستھونے بعد اس ہائی وے کو پارکنہ مشکل ہو جاتا ہے رات میں اس ہائی وے پر بہت پر اچانک سے آپ کی گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہیں کبھی کبھی آپ کی گاڑی کے ونڈو کو جور جور سے پیٹنے لگیں گے اور اس کے بعد کبھی آپ کی گاڑی کے آگے آگے تو کبھی آپ کی گاڑی کے پیچھے پیچھے دھونے لگیں گے یہ منظور اتنا ڈراؤنا ہوتا ہے کہ تنجور دلالہ بکتی گاڑی میں ہی اپنی جان گواہ بیٹھتا ہے کچھ چیزیں اب اسم آسنیاں ہوتی ہیں جن پر یقین کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے جو ہمارے سمجھ سے پرے ہیں لیکن یقین مانو وہ ہے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں جرور بتانا اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں